دیکھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اس طرح سے نہیں تھکتا ہے کہ وہ مشین گرم ہو گئی ہے چوک ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ سائنس پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں دماغ کام نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا میں مر جاؤں گا پرباد ہو جاؤں گا ٹھیک اسی سمیں کسی نے ایک بڑی ایسا گانا چلا دیا یہ گزل چلا دیا اپنے گزل کے لفظوں پر دھیان دیا اور آپ کو لگا ہے کیا زندگی ہے آپ نے کان میں وہ لگا لیئے ایئر فون بھوکتے ہیں ایئر فون لگا لیئے کان میں اور بڑے ریدمک ساؤنڈ آ رہی ہے گزل کی پنگتیاں سندھر سندھر ہیں مزہ آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ہی جیون کے اتحاس گزل کے روپ میں بتایا جا رہا ہے آپ کو اور آپ مست ہو جاتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ گزل میں جو کہا جا رہا ہے اس کے شبد کے ارث کی پروسسنگ آپ کا دماغ ہی کر رہا ہے وہی دماغ جو اتنا تھک گیا تھا کہ کسی کام کا بچا نہیں تھا اور وہی دماغ نہ کہ بل پروسسنگ کر رہا ہے بلکہ بہت طرح تازہ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دماغ ایسا نہیں تھکتا کہ وہ کام نہیں کرے گا ایک خاص قسم کا کام کرتے کرتے تھکتا ہے اور وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اب تھوڑے دیر کے لیے باقی جو پاتھ ہیں جو نیرو پاتھ ہیں ان کو یوز کر لو بھائی ان راستوں کو چھوڑ دو کس دیر کے لیے تو ایک اس کا رامبان اپائی یہ ہوتا ہے ایسے کسی بھی بیپر میں اگر آپ نے دو کوشنز کامپریہنشن کے کیے اس کے بعد کرم میں بے شک کامپریہنشن ہے وہ چھوڑ دیجئے اور سیدھے کوشنز کو چینج کر کے آجائے یہ ریزننگ وارے سوال پر کہ یہ ایک ٹھیلے میں ایک لال ایک نیلی ایک کالی بول ہے اب وہاں دیماغ چلے گا آپ کا تو نہیں تو کچھ کٹے بللیاں ہیں کچھ بللیاں گدھے ہیں کچھ گدھے الیکشن اڑ رہے ہیں اور الیکشن اڑنے والے کچھ ہنس بھی ہیں تو بتائیے سبھی ہنس گدھے ہیں یہ کچھ گدھے کوئے ہیں تو اب ایسا سوال اس میں کیا ہوگا دیماغ الگ طریقے سے کام کرے گا لنگویسٹک انٹیلیجنس مہا ضرور ہوتا ہی ہیں مہا ریزننگ کی ضرورت ہے اور ایسے سوال ہوتے ہیں بہت روچک قسم کے سوال ہوتے ہیں لوگ ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں ریزننگ سمجھاتے ہو انٹیلیجنس سمجھاتے ہو میں ایک 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 ایگزامپل بچوں کو دیتا ہوں کوئی بار کہ ایک تیچر نے کلاس پر پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ میرے پیتا جی کو سفید کپڑے پہنا پسند ہے اور میری ماتا جی کو چاول کھانا پسند ہے بتاؤ میری عمر کتنی ہے اب یہ سوال data suficiency کا ہے کہ جو سوچنائے دی گئیں اور جو پرشنے پوچھا گیا ان کے لئے دیئے گئیں آکڑے پریابت ہیں یا نہیں ہیں سوال تو اس بات کا ہے تو کومن سن سے کوئی بھی سمجھ سکتے کہ data suficiency نہیں ہے کچھ اور بتانا ہو گئے اتنے سے کیسے پتا لگے گا پر تب بھی ایک بچے نے کہا کہ نہیں سرمیہ نمان لگا سکتا ہوں آپ کی عمر چالیس سال ہے ٹیچر دنگ رہ گیا کہ یار آئنسٹین کا آفتار میری کلاس میں بیٹھا ہے کہ میں کیسے بتانی گہری سوچ کیسے اگدم صحیح آنسر نکالا تم نے کیسے نکالا اور ایک سمپل لوجک ہے میرے پڑوس میں ایک بھائیہ رہتے ہیں بیس سال کے وہ آدھے پاگل ہیں تو میں نے گناہ دو کر دیا تو اس سے بیرا نمان نکال گیا تو تو کیا ہوتا کہ جب آپ پرشنوں کی پرشنوں کا کرم بدل بدل کے پرشن کریں گے تو دیماغ تھکے گا نہیں دیماغ کے جو کچھ پاتھ بلوک ہو گئے باقی جو پاتھ ہیں وہ کھولے رہیں گے اور یہ سمپل سی بات ہے کہ دو سوال کمپریہنشن کے ہو گئے تو نمستے کر لیجئے کس در مینڈک بلی ٹائپ سوال کیجئے وہ تین چار ہو جائیں گیٹا بیٹا اوشار لیا ہو گئے سب اس کے بعد باقیس کمپریہنشن دو سوال پھر یہ کیجئے پھر بیشم میتر میں آجئے لسی ام نکال لیجئے پھر وہاں چلے جائیے تھوڑا کرم بدل بدل کے کریں گے تو یہ والا سنکر اپنے اپکام ہو جائے گا آلام موسیقی